قسمت کی لکیریں ہاتھوں پہ لکھی ہوتی ہیں میرے دوست پر ہم نے اپنی محبت کے لیے اس ہاتھ کو ہی کانٹ پکا ہائے نمستے اور ویلکوپ دو چانل گائز اس کا نام ہے رامپا ریاکس پھر آئی حسین دلربا ایک ایسی مووی جس کو دیکھنے کے بعد بوس آئیم ان لف ویٹر مووی the love story is too much of intensity اور اگر آپ لوگ کو وائلز فسن نہیں ہے تو یہ مووی بلکل بھی آپ کے لیے نہیں ہے جو پاگلپن کی حدوں سے نہ گزرے وہ پیار ہی کیا ہوش میں تو رشتے نباہ جاتے ہیں بھائی ساپ ایسے ایسے killer dialogues ہیں کہ بس demand میں وہ چلتے رہیں گے i understand کہ in love i am not promoting violence neither should anybody should be promoting violence but violence کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے کیونکہ love birth کے بیچ میں اگر کوئی تیسرا آ جائے تو کچھ ایسی سب چیزیں ہو جاتی ہیں ایسی کچھ چیزیں ہوئی ہیں یہ موہی میں پھر آئی حسین دلربا played by Tapsi Pannu and Vikran Massey basically Rani اور Rishud کے love story کے بیچ میں کوئی تیسرا آ جاتا ہے OTT کے بدلے I kind of feel cinema گروہ میں بھی لگتی تو یہ movie بہت اچھی کرتی and not to forget اگر most of y'all have not seen حسین دلربا yet you definitely have to watch that because اس کے بنا آپ یہ movie direct نہیں دیکھ پائیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی if in case you like suspense thriller اور کئی نہ کئی twist and turns جہاں پہ آپ کے sudden بتا نہ وہ heart تھوڑا بھی ڑھوڑ جا اور بھولے کہ بھئی اس کے بات کیا ہونے والا ہے so this movie is definitely for you اگر آپ لوگوں کو spoiler alert movie کے بارے میں نہیں جاننا ہے you can definitely skip my video but in case you want to know what is the spoiler what are the twitch what are the returns stay tuned and we will review the entire movie for you personally I love the movie موچے movie بہت زادی پسند آئی ایسی کہانیاں یا تو آپ movies میں یا تو آپ کتابوں میں پڑ سکتے ہو اور ایسی کچھ moments ہیں جس کو آپ بار بار دیکھنے کا you know obviously میرا بھی مند کر رہا تھا and I've seen certain clips back to back certain songs I've been listening to you know from past two days I've been going I've been tripping on the movie basically کیا سما cutting to the chase کہ میں لاشتاکو سسپنس نہیں بنا کر اپنا چاہتا ہوں کہ مجھے موووی پسند آئی یا نہیں آئی but مجھے موووی بہت پسند آئی ہے and I have enjoyed it personally I hope اگر آپ لوگ کو بھی love stories پسند ہے you will definitely enjoy this movie movie کی شروعات میرے حساب سے ہوتی ہے جب بارش ہو رہی ہے چھاتا پکڑ کے دونوں کھڑے ہیں اور Vikrant ہمارے just ایک normal hero کے طرح normal walker کے آ رہے ہیں but جب وہ eye contact ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے تاپسی اس کو دیکھتی ہے اور وہ گانا بچتا ہے کہ ایک حسینہ تھی my god I'm telling you guys میرے تو رومتے کڑے ہو جاتے ہیں اس scene میں آپ کو ایسا لگتا ہے اور پتا چلتا ہے if in case you know part one تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ Vikrant is a very macho man پیار کے لیے بھائی وہ کوئی بھی ہدے پاکھنے کو تایا رہے ہیں and the way he enters the way ایک ہلکا سا برش ہوتا ہے دونوں کے ہاتھوں کے بیچ میں that intensity of love my god that tingling effect I'm still getting it right now اور وہ scene کو کم سے کم میں نے 10 سے 15 بھار دکھا ہے continuously back to back and listening to that song that scene is never to miss it guys آپ وہ scene ضرور دکھئے گا so it is a continuation of حسین دلربا to فیر آئی حسین دلربا دینیش پندت جن کے بارے میں مووی میں کئی بار ذکر کیا جائے گا وہ basically میرے حساب سے is a solution for love crying اس لیے بھی ہے because پہلا بھا ختم ہو جانے کے بعد آپ رانی اور رشو کے لائف میں کچھ changes ہو چکے ہیں first part میں basically رشو مر چکا ہے but حقیقت میں وہ ابھی بھی زندہ ہے اور پولیس سے بچ بچا کے اپنی زندگی چھپ چھپا کے جی رہا ہے اب دونوں کا motive صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پیسہ ویسا جمع کریں اور Thailand کے لیے روانہ ہو جائیں permanently ایک broker کو دونتے بھی ہیں اور وہ بہت خوشش کر رہے ہیں رانی اور رشو دونوں ہی جو انڈیا سے بھاگنی کی کوشش کر رہے تھے یا رفو چکر ہونے کی کوشش کر رہے تھے نیا passport نیا identity سب کچھ create کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں پہ entry ہو جاتی ہے دو کرداروں کی one ابھی من which is played by سنی کاشل جو رانی سے بے حد پیار کرتے ہیں اور کسی بھی حالت سے رانی کو پانا جاتے ہیں اور دوسرے ہمارے جمی شیرگل بھائی جو پولیس کے دبنگ ہیں ہمارے اور وہ کسی بھی حالت سے جو انسول مشٹری تھی پارٹ ون میں اسے وہ سول کر کے ہی چھوڑیں گے اور انہیں یہ بات ضرور پتا ہے کہ رشو زندہ ہے I kind of like the way جمی شیرگل نے اپنے character کو اچھے سنبھایا ہے اور not to forget تاپسی پننو has performed really good and آدھتیا شریفاستو جنہوں نے first part اسین دلروپا میں ایک major cop کا role play کیا تھا کہانی میں twist ایسا آتا ہے جب جمی شیرگل رانی اور رشو کو کمپلیٹلی کانر کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بروکر تک بھی پکڑ ایسا کیا جائے تاکہ یہ پولیس والے مان لے کہ رشو مر چکا ہے and that is the reason رانی decide کرتی ہے ابھی منیو سے شادی کرنے کے لیے ابھی منیو اور رانی کی شادی ہونے کے باوجود بھی رانی تھوڑی سی دوری بنا کے رکھتی ہے ابھی منیو سے اور ابھی منیو رشو کو کیا پتا تھا کہ ابھی منیو ایک next level کا سائکو پانت ہے وہ بھی دینیش پندت کا ہی فالوہر ہے اور اس نے بھی کچھ ایسا ہی کانٹ کیا ہوا تھا جب وہ بچپن میں اپنے پریوار کو مار چکا تھا ابھی منیو کا یہ سک جاننے کے باد رانی کو مجھے مار ڈالے گا اور وہ اس کا پورا سچ بتاتی تھی ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنی ہی پریوار کو مارا تھا اور یہ تک بھی بتاتی ہے جمی شیرگل کو کہ رشو زندہ ہے کیونکہ رانی کا پاسٹ رہ چکا ہے جہاں رشو اور رانی کا پلان کامیاب ہوتا اور وہی چیز نیوز میں ڈالی جائیں رشو بہار آ سکتا ہے اور وہی ہوتا ہے رشو رانی کو تکلیف میں بلکل نہیں دیکھ پاتا اور اس لئے ایک میڈیا ریکارڈنگ کر کے میڈیا میں ڈال دیتا کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا صرف ایک ہی شرط پہ ٹرین کے پول کی اوپر وہ پہلے رانی سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے گا وہ رانی سے صرف ایک آخری بار ملنا چاہتا ہے اور پولیس بھی پول سے نیچے سیدھا پانی میں گرچا دے ہیں جمی شیرکل اور سبی پولیس والے کافی کوشش کرتے ہیں تینوں کو پکڑنی کی کیونکہ رات کا سمیہ ہوتا ہے اور اس لیے اس پانی میں بھی ایک ورننگ دی جاتی ہے کیونکہ اس میں کافی مگرمج پائے گئے تھے اور کچھ ایسے incidents ہوتے ہیں اور جمی شیرکل کے ہاتھ میں کوئی اور option نہیں تھا جس ٹو ویٹ فور نیک دی جمی شیرکل کافی ٹرائے کرتے ہیں مگرمج کو پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں اور ٹرائے کرتے ان دینوں کو دھون پکڑ نیک سب سب کونر مگر مچ کی شکار ہو جاتے ہیں اور وہی پہ جمی شیرگل اس پوری کہانی کو تھوڑا سا بریک ڈان کرتے ہیں اور ان دیتے ان اس پوری انسیڈنٹ میں کس لوگوں کا فائدہ ہے اور ان دیتے ان دیتے اب من ریشو اور رانی تینوں کا پچ تل کیونکہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا نہ ہی وہ تین ملتے ہیں نہ کچھ آتا ہے ان کے ہاتھ میں اور جیسی چھے میں پیٹتے بھی ہیں انہیں ایک انیویٹیشن ملتا ہے دنیش پنڈت کی بک سو سچ کی تلاش میں جمی شیرگل پہنچ جاتے ہیں وہ ماؤنٹن کی پیک میں جہاں انہیں پتا چلے گا کہ ایسا کیا ہوا تھا وہ انسیلنٹ میں وہاں رانی بھی ہے ابھی منیو بھی ہے اور اس کے بعد جیمی شیرگل آتے ہیں اور پتا چلتا ہے رانی کو کہ ابھی منیو ہی ہوتے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے ریشو کو مگر مچ کے طرف دھکیل دیا تھا اور اس لیے ریشو کی جان جاتی ہے ابھی منیو کے وجہ سے دو ان تینوں کا پلان ہوتا ہے کہ یہ پورا کانڈ رچا جائے اور یہ دھوکہ دینے کا تاکہ پولیس والے کے مانچ چاہے ان تینوں کے بیج میں جھڑک ہوئی تھی اور وہ پانی میں دھوک جاتے ہیں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جیسے ہم نے کہا تھا ابھی منیو ایک ایسا انسان ہے جو اپنے پیار کے لیے مارنے اور مٹنے کے لئے تیار ہے اور وہ موقع جیسے ہی ملتا ہے اور رشو کو مگرمچ کی طرف دھکیل دیتا ہے اور اپنے آپ کو باہر نکال لے آتا رانی کے ساتھ رانی کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی منیو نے اس کے رشو کو مارا ہے وہ اپنے آپ کو بھی اس ماؤنٹن کے پیق سے گرا دیتی ہے اور اپنے آپ کو مار دیتی ہے کہانی ختم ہوتی ہوتے ہی ہمیں ایک ایک اگر آپ لوگ نے ابھی تک بھی مووی کو نہیں دیکھا ہے پریز گو ایڈ وچ ایڈ نیت فلکس یہ دیکھنے والی مووی ہے اگر آیا ہے تو پریز لائک اور سبکرائب ضرور کر دینا till then we will see you in the next one cheers bye